بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی جناب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ سی اوڈی اکاؤنٹ آپ کیسے بنوا سکتے ہیں کیسے کھول سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کے لیے جیسے میں نے پچھلے دنوں پہلے میرا کال کوریر کا اکاؤنٹ تھا اور لیپرڈ اور ٹی سی اس کے ساتھ میں ویسے کام کرتا تھا ویسے مینز کہ میں یہاں سے پاسل بھیجیتا تھا اور پیمنٹ مجھے جو کسٹمر تھا وہ جائز کیش ہے ایزی پیسہ کے دھرو کرتا تھا سی اوڈی اکاؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ کمپنی آپ کا ایک اکاؤنٹ بنائے گی آپ کا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ نمبر لے کے اور اس کا بندہ جب کسٹمر کو پارسل دینے جائے گا تو وہ جو رائیڈر ہے یا کلن ڈیلیوری بوا ہے وہ اسے پیمنٹ ریسیب کرے گا پیمنٹ آپ کی کمپنی میں آئے گی کمپنی سے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی اس کو کہتے ہیں سی اوڈی اکاؤنٹ کیش اون ڈیلیوری اکاؤنٹ تو وہ میں نے کالکولی کا اپلائی کیا تھا میں اس کا پروسیجر بتاتا ہوں بڑا جیس ہے آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے اگر آپ نے ٹی سی سب سے اچھی کمپنی ہے لیکن سب سے مہنگی بھی ہے یہ میں نے پیشلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا لیپرڈ سیکنڈ نمبر بھی میخل میں آتی ہے اور اس کے جو چارجز ہیں وہ بھی ٹی سی سے کافی کم ہیں تو میں لیپرڈ ریکمنٹ کرتا ہوں تو میں نے بھی اپنا اکاؤنٹ خود اسی کا اوپن کروایا ہے تو میں اس کی آپ کو گائیڈنس زیادہ دے رہتا ہوں تھوڑی سی اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے دیکھیں میں نے پہلی بات تو آپ نے جو بندہ ہے اپنے نیٹ سے دیکھیں کالکوریر ہے لیپرڈ ہے اس کا لکھیں ہیڈ آف اس نمبر ملے گا انہیں کال کریں یا خود وزٹ کریں وزٹ کر کے کہیں جی ہم نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے سی اوڈ اکاؤنٹ کھلوانا ہے وہ آپ کو ایک فارم میل کریں گے جیسے یہ مجھے میل آئی ہے یہ لیپرڈ کیش اون ڈیلیوری سرویسیز ٹھیک ہے اس میں انہوں نے یہ سارا کچھ انٹروڈکشن دی ہے کیسے انہوں نے سرویسز پروائیڈ کرنی ہے یہ ان کے چارجز ہیں کہ 500 گرام تک جو 100 پیزہ وزن سٹی اور سیم پروینس میں 140 ہیں اور یہ بڑے اچھے ریٹس ہیں 501 گرام سے یعنی اگر آپ 500 گرام کو کراس کرتے ہیں یہ تو بھی میں 10 روپیز یہاں اور 20 روپیز یہاں پہ آئیڈ ہو جاتے ہیں اور ہر ایڈیشنل کیجی کے ساتھ یہ جو ریٹس میں لکھے ہیں آپ کو اس سے زیادہ چارجز پڑیں گے کیوں؟ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ تو خیف فلایر کی بات کر رہے ہیں نیچے کہیں ٹیکس بھی ہے 20% fuel and GST as per law will be charge اور یہ چارجز تو جو آپ کو 20% ٹیکس پڑھنا ہے اس میں ملا کہ آپ کو under 200 یا 200 کے قریب جو ہیں وہ ڈیلیوری کے چارجز پڑھیں گے یہ ٹھیک ہے سرویس ان کے اچھی ہے اچھا یہ انہوں نے جناب بعد میں بتایا کہ آپ نے کرنا کیا کیا ہے copy of your NTN سی این ایسی copy اور co ڈی اکاؤنٹ کلوانے کے لیے اس کے بعد یہ آپ سے مانگیں گے جناب ڈیٹیل جیسے کہ یہ ہے پروڈکٹ کی ڈیٹیل کیا یہ میں نے اپنے لئے فل کیا تھا کاسمیٹری جیسے بیوٹی کریم ہے سٹیشن آپ رہنے دیں وہ خود فل کر لیں گے برینڈ نیم ہمارا نیوٹر پاور ہے بینک کون سا ہے بینک الفلا میں جو ایڈ سے لاتا تھا وہ ایم سی بی کا کارڈ تھا اور جو میری پیمنٹ جو میں نے سی او ڈی اکاؤنٹ کے لیے بینک اکاؤنٹ دیا تھا وہ بینک الفلا تھا اس کے بعد جناب یہ فواز احمد نام اس کے بعد یہ میرا بینک اکاؤنٹ نمبر آ گیا اس کے بعد سیل نمبر آپ نے کون سا دینا ہے ای میل آئی ڈی اور انسٹرگرام پیج یہ ضرورت نہیں ہے نیشنیلٹی کونٹیکٹ پرسن مجھ سے کونٹیکٹ کریں گے دیفنیٹلی سی ای ای سی نمبر این تی ای نمبر کیا ہے منیوم آرڈر پر منت یہ آپ سے پوچھتی ہیں آپ نے جب کام کرنا ہے دیفنیٹلی آرڈرز دینے کے لیے کرنا ہے تو منیوم آرڈرز آپ ہنڈرڈ کر دیں منیوم جو ایلو ہے وہ ففٹی ہیں ففٹی سے نیچے آپ کا اکاؤنٹ نہیں اوپن ہوگا تو آپ ہنڈرڈ کر دیں اس سے اوپر جتنے مرضیم کوئی ایشو نہیں کم نہیں ہونے چاہیے تین ماہ تک اگر آپ کی کانٹینسلی آرڈرز کم رہتے ہیں پچاس سے کم تو آپ کا جو سی اوڈی آکاؤنٹ ہے وہ کلوز کر دیے جائے گا اچھا تو باقی آپ نے اپنا ایڈرس دینا ہے اور یہ وہ جو سیلز پرسنٹ ہے آپ نے سگنیچر کر کے ساتھ آئی ڈی کارڈ کی کاپی پروائیڈ کرنی ہے اور ویدین سیونٹی ٹو آورز بہتر گھنٹے یعنی تین ورکنگ ڈیز میں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ایک تو یہ بات تھی کہ اکاؤنٹ کیسے اوپن آپ نے کروانا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے علاوہ جو ایک اور بات ہے کہ آپ کا پیمنٹ کیسے آتی ہے دیکھیں جو کمپنیز ان کا ڈیفرنٹ سائیکل ہوتا ہے جیسے میں کالکوری کے ساتھ کام کرتا تھا تو ان کا پندرہ دن کا سائیکل تھا یا تو پندرہ دن بعد آپ کو پیمنٹ آجاتی سی جتنی بھی ہوتے تھے مجھے پہلی پیمنٹ شاید کچھ چار پانچ ہزار آ رہی تھی آرڈر شروع میں کم تھے اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پندرہ ہزار کا قریب آپ کی اگر انکم بن جائے جو ریوریو ہے اگر آپ کا پندرہ ہزار کام کریب بن گیا پوچھا ہے دو تین دن میں بن جے تو آجے گا ادروایس 15 ڈیس کے بعد آپ کا وہ بینک میں پیمنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا 10-15 دن ویڈ کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ آج آپ نے ایک پارسل بھیجا کل کسٹمر کو ریسیو ہو گیا اس کسٹمر نے کمپنی کو پیسے دے دی وہ کمپنی فوراں ایک ایک آرڈر کر کے آپ کو اکاؤنٹ میں نہیں بھیجے گی وہ تھوڑی سی امانٹ جمع کر کے 15,000 کے ایراؤنڈ جو کمپنی ٹو کمپنی ویڈ بھی کر سکتا ہے پھر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گی کئی دوست پوچھتے ہیں اگر NTS نمبر نہ بنا ہو آپ کا اگر ٹیکس نمبر نہیں کوئی ٹیکس پیئر نہیں آ تو پھر آپ کو کمپنی سے رابطہ کرنا پڑے گا وہ شاید اس کو آلٹرنٹ دے دیں سی این ایس کی بیس پہ کام چل جائے جیسے میں نے کال پوریس کے ساتھ کام کی دو انہوں نے NTS نمبر مجھ سے نہیں مانگا تھا یہ لیپڑ کے ساتھ کام کی انہوں نے NTS نمبر مانگا دوسری بات کئی ایسی کمپنیز ہیں جیسے MNP تھا جیسے TCS تھی انہوں نے کمپنی کے لیٹر ہیڈ بے ایک اپلیکیشن بھی مانگی تھی اور کمپنی کا جو وزیٹنگ کارڈ ہے یا آپ کا وزیٹنگ کارڈ ہے وہ بھی انہوں نے ریکوائر کیا تھا جبکہ یہ لیپڑ کے ساتھ ایسا نہیں تو کمپنی کمپنی جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ سے ویری بھی کرتی ہیں یہ میں لیپڑ کا اکاؤنٹ بنوائے تو آپ جسٹ ایک فون کریں ان کے ریپریزنٹیٹی کو کہیں جی مجھے فارم بھیجیں آفر کریں مجھے سی او ڈی جو پروپوزل ہے تو آپ فیل کر کے اس کو چاہے کوریر کر دیں چاہے میل کر دیں دون طریقوں سے کام چل دیں امید ہے آپ کو سی او ڈی اکاؤنٹ لوانے کی سمجھ آگئی ہوگی کسی قسم کے question کی صورت میں کمنٹ میں لکھ سکتے میں انشاءاللہ آنسر کروں گا بہت شکریہ اللہ حافظ